موسیقی اسلام علیکم شمواری بیف کڑائی بنانے کے لیے ایک کلو بیف لیا ہے اس کی جگہ آپ چاہیں تو مٹن بھی لے سکتے ہیں شمواری بیف کڑائی گی میں زیادہ اچھی بنتی ہے اسے اوئل میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن ٹیسٹ فل یہ گھی میں ہی بنتی ہے اور گھی بھی آپ نے زیادہ لینا ہے میں یہاں دو بڑے چمچ لے رہی ہوں جو ہم ہانڈی میں چمچ استعمال کرتے ہیں وہ میں نے دو لیے ہیں اب آپ نے بیف کو اچھے سے فرائر کر لینا ہے جیسے آپ اس کو بھونتے جائیں گے بیف کا جو اپنا پانی ہے وہ اس میں پکتا جائے گا ایکسٹرا پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں اور آدھا چمچ اس میں نمک کا بھی اٹ کر دیں موسیقی موسیقی جب تک بیف فرائے ہوتا ہے ہم ٹیمارٹر کاٹ لیتے ہیں ایک کلو بیف میں چھے سے ساتھ ٹیمارٹر جائیں گے اور یہی ٹیمارٹر فریز کی ہوئے تھے میرے پاس تو ان کا چھلکہ میں پہلے ہی نکالوں گے اس کے بعد ان کو شامل کروں گے اور اگر آپ فریش ٹیمارٹر لے رہے ہیں تو ان کا چھلکہ اتارنے کی ضرورت نہیں کیونکہ جب وہ دم میں پک رہے ہوتے ہیں تو ان کا چھلکہ خود ہی الگ ہو جاتا ہے تو آپ ایزیلی نکال سکتے ہیں بیف فرائے ہو گیا ہے اب ہم ٹیمارٹر کی لیئر لگا دیں گے اور ایک کپ پانی ڈال کر اسے پریشر لگا دیں گے پریشر کی ویسل بجنے کے بعد بیس منٹ کا ٹائم دینا ہے اسے گلنے کے لیے اور پھر کسی کھلے برطن میں ڈال کر ہم اسے اچھے سے بھون لیں گے تھوڑی سی ہری مرچیں اس طرح سے چھوٹی چھوٹی کاٹ کر ہم کڑائی میں ڈال لیں گے اور باقی سب ستھنیاں باری کاٹ کر رکھ لیں گے گارنیشنگ کے لیے اور یہ کچھ اس طرح سے ہری مرچیں بھی کاٹ لیں گے جو ہم آخر میں ڈال لیں گے یہ جی میں نے پریشر کھولنے کے بعد ایک دیکچے میں ٹرانسفر کر لیا تھا اب جو اس میں ٹوماتروں کا پانی تھا وہ بھی اچھے سے نکل آیا ہے اب ہم اسے خوش کریں گے اور ساتھ ساتھ اس میں باقی کے انگریڈنٹس بھی ایٹ کرتے جائیں گے ہری مرچیں ڈال کر اسے ہلکا سا پکا لیں موسیقی پھر اس میں آدھا چمچ کالی مرچ ایٹ کر دیں اور بس اسے تھوڑی دیر کے لیے پکنے دیں نمک میں نے پہلے ہی شامل کر دیا تھا اس کے علاوہ آپ نے کوئی مسائلہ اس میں ایٹ نہیں کرنا چلیں جی اب لاسٹ میں ہم دھنیا اور ہری مرچوں ڈال دیں گے اور یہ مزیدار سی شمعہ اب اسے آپ روٹی انان کے ساتھ سرف کریں یہ تھی جی آج کی ویڈیو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میرے آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں تینکس فور واشنگ مائی ویڈیوز اللہ حافظ موسیقی موسیقی